یہاں ارگر کا جتنا محلہ ہے وہ سارا پرانا ہے کچھ کنفرکشن جو ہیں وہ نئی ہو گئی ہیں لیکن زیادہ تر جو آثار ہیں وہ پرانے کنفرکشن ہی کے ہیں یہاں دیکھ حال بلکل بھی نہیں ہے اور چیزیں خود خود کا شکار ہیں اس مندیر میں میں دو سال سے پڑھ رہا ہوں اور یہ مندیر بہت پرانا ہے ایک دار سال پرانا ہے موسیقی 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 یہ جی ڈوم مندر کا ڈوم ہے یہ بہتی خاصتہ حالت ہے موسیقی 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 مجھے مجھے یہ جو مندر کے اندر ہم آگئے ہیں اور یہ کافی پرانا مندر ہے اور یہاں جو مندر کے نکوش ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی حالت اس کی خستہ ہے اگر کب منٹسی ریفلیس پہ کام کرے تو بہت کچھ سیف کیا جا سکتا ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں موسیقی مجھے مندر کی جو حالت ہے بہت خستہ ہو گئی ہے کافی پرانا یہاں دیکھ حال بلکل بھی نہیں ہیں اور چیزیں ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہیں یہاں ایڈگر کا جتنا محلہ ہے وہ سارا پرانا ہے کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ نئی ہو گئی ہیں لیکن زیادہ تر جو آثار ہیں وہ پرانے ہیں کچھ کنسٹرکشن ہی گئی ہیں موسیقی 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 اوپر بھی جا نیکہ راستہ ہے لیکن دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے یہاں اوپر کھنڈی لگی ہوئی ہے اس کو کھولتے ہیں کھنڈی کو انہیں کھولا چھت کی حالت جو ہے وہ بہت خستہ ہے بلڈنگ کی حالت بہت ہی خستہ ہے خدا نہ خاستہ کسی قسم کا آردھ کو ایک جس کو بہت زیادہ نقصان بچا سکتا ہے موسیقی 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 میرا نام فرقان ہے اس مندیر میں میں دو سال سے بڑھ رہا ہوں اور یہ مندیر بہت پرانا ہے ایک ہزار سال پرانا ہے اور ایک ہزار سال پہلے مندیر تھا اس کے بعد سکول بنا سکول کے بعد مدرسے مدرسے بنے ہوئی سے تیس سال ہوئی مدرسے یہاں کوئی دیکھ بھال کرتا ہے کاری صاحب کیونکہ حالت اس کی بہت زیادہ خاصتہ ہے مندر کی تو کوئی گمنٹ کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں دیکھ کے ویڈیو بنا ہی چلتا ہے کوئی خاص اس پر وہ انہی توجہ نہیں ہے مندر ہے جی یہاں جس طرح بچے نے بتایا یہ ایک ہزار سال پرانا مدر ہے اور تیس سال سے یہ مدرسہ میں کنورٹ ہو گیا ہے تو ابھی یہاں زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایک ویڈیو بنا کے یا جس طرح مختلف چینلز آپ نے دیکھا تو لوگ باہر سے بھی یہاں آتے ہیں لیکن گمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا اس کی جو بحالی ہے اس کے لیے کوئی کام دیکھنے میں یہاں نہیں آ رہا ہے ویڈنگ کی حالت بہت خاصتہ ہے اور اسے مناسب دیکھ بھال کی بہت ضروری تھا ہے تاکہ یہ قومی ورثہ ہے اس کو بچایا جا سکے موسیقی 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 گمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں اس میں آکے کچھ گورمنٹ کی طرف سے سکول اور وہ ہے وہ آگے بس لوگ آتے دیکھے اب جتنی صفائی کاریسہ پلییں بھرواتے ہیں اور جنابِ اللہ صفائی کرواتے ہیں اب ہم نے رات کو میں نے اب صبح کی صفائی ہم نے دو ٹائم کرتے ہیں اب رات کو پاستے بعد ہم نے پوڑنی ساری صفائی کرتے ہیں بلکہ یہاں دکھے یہ نالی کی بھی صفائی محفظ کرنے پڑتے ہیں اوپر ہمارے میاں صاحب رحمت اللہ یہ نا حضرت مولانی خان صاحب رحمت اللہ کے انٹر میں جگہ سرگار اور اوپر کی ساری صفائی کرتے ہیں بچانوں بزرگ بیمار ہیں یہ تھا جی ہمارا آج جین مندر ملتان حسین اگائی کا بلوگ امیت ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہو سکے تو ہمارا چینل میں سبسکرائب کیجئے اور بچوں سے بھی آپ ملے ہوں گے یہ بچے بہت اچھے ہیں جی اور بہت اچھا انہوں نے سبارا پڑا ہمیں جوائن کیا اور ہمیں بتایا اس مندر کے بارے میں تو بڑھے رہیے ساتھ رہیے اس چینل کے ساتھ موسیقی